کوویٹ نائنٹین کی ویکسین کے متعلق میرے چار اہم سوال جو آج میں آپ سے اس ویڈیو میں پوچھنے جا رہی ہوں آپ ان کے جواب ضرور دیجئے گا اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجئے گا اسلام علیکم ایوریون ویورز آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور وہ چار سوال بھی بہت اہم ہے جو میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں اور آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم ان کوئیسٹنز کے طرف بڑھیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ڈاکٹر اسبا پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو بڑھتے ہیں ان کوئیسٹنز کی طرف میرا آپ لوگوں سے پہلا کوئیسٹن کیا آپ نے کوویڈ نائنٹین کے ویکسینیشن کروا لی ہے آپ اس کا جواب ضرور دیں گے اور آپ کو دینا بھی چاہیے کیونکہ اسی متعلق میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے کیا آپ نے خود کو پروٹیکٹ کر لیا ہے میرا آپ سے دوسرا کوئیسٹن آپ نے کتنی ڈوز لگوائی ہیں کیا آپ نے ایک ہی ڈوز لگوائی ہے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی یا دونوں ڈوزز لگوائی چکے ہیں میرا آپ سے تیسرا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ نے کس ٹائب کی ویکسین لگوائی ہے سائنو فارم، سائنو ویک یا کوئی اور ویکسین آپ جواب ضرور دیجئے گا تاکہ کمپیریزن کیا جا سکے کہ کس پرسن کو سائنو فارم، کس کو سائنو ویک یا کوئی اور ٹائب کی ویکسین لگوائی چکے ہیں میرا آپ سے چوتھا اور آخری کوئیسٹن یہ ہے کہ ویکسین کروانے کے بعد آپ جب ویکسینیٹڈ ہو گئے تو آپ نے اپنے بوڈی میں کونسی چینجز فیل کی آپ کو کیا لگا کہ ویکسین لگوانے کے بعد ہی میری بوڈی پر ایسے اثرات مرتب ہوئے ہیں آپ اس کا جواب ضرور دیں گے اور آپ کو دینا بھی چاہیے کیونکہ آپ کے آنسٹ سے کمپیر کیا جا سکے کہ کیا جو ہر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ میری بوڈی پر یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ چینجز آئی ہیں کیا سب کی چینجز سیم ہیں کیا سب کا ریپلائی سیم ہے کہ ہر کسی کا رسپونس ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ان چاروں سوالوں کے جواب ضرور دیجئے گا اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اس ویڈیو میں این پے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گے کہ جس نے ویکسینیشن نہیں کروائی وہ ویکسینیشن ضرور کروائے اور خود کو کوویڈ نائنٹین سے پروٹیکٹ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور ان سوالوں کے جواب ضرور دیجئے گا تاکہ کچھ نہ کچھ مجھے رسپونس ضرور مل سکے سٹے بید آس سٹے ہالدی اللہ حافظ